اعوذ باللہ امن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حکایات رومی سے ایک اور حکایت آپ کی نظر مسنوی میں مولانا روم نے ذکر کیا آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں وہ عنوان ہے پرشیمانی کے آنسو مولانا فرماتے ہیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارام فرمائے کہ اچانک کسی نے آپ رضی اللہ عنہ کو بیدار کر دیا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دردہ دیکھا تو ان کو کوئی شخص نصر نہ آیا پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ ایک شخص دروازے کی آڑ میں اپنا موں چھپائے کھڑا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریافت کیا تو کون ہے اس نے جواب دیا میرا نام ایک زمانہ جانتا ہے میں بدبخت ابلیس آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا اے ابلیس تو نے مجھے کیوں جگیا اس نے کہا اے امیر نماز کا وقت تنگ ہوتا جا رہا ہے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسجد کی طرف جلد دوڑ کر جانا چاہیے قبل اس کے کے وقت نکل دیا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہرگز یہ غرص تیری نہیں ہو سکتی کہ تو خیر کی طرف کبھی رہنمائی نہیں کرے گا میرے گھر میں چور کی طرح گھوس آیا اور کہتا ہے کہ میں پاسبانی کرتا ہوں بھلا میں چور کی بات پر کیسے یقین کر سکتا ہوں اور تُو میرا بہی خواہ کب ہو سکتا ہے ابلیس نے کہا ہم کبھی فرشتوں میں شامل رہے ہیں اور اطاعت کے راستے کو دل و جان سے تیہ کر چکے سفر کرتے ہوئے کوئی خواہ کہیں چلا جائے وطن کی محبت اس کے دل سے کب جا سکتے ہیں ہم بھی خدا کے دریائے رحمت سے پانی پی چکے ہیں اور اس کی رضا کے باغ کی سیر کر چکے ہیں کبھی ہم بھی اس کی درگاہ کے عاشق تھی اگر اس کے دریائے کرم نے مجھ پر عطاب کیا تو پھر کیا ہو حضرت عمیر معاویہ رضی اللہ تعالی نے فرمایا اے رازن مجھ سے بحث مت کر تجھ کو میرے اندر گمراہ کرنے کا راستہ نہیں مل سکی میرے اندر راستہ مت دھونے سچ سچ بتا کہ تُو نے مجھے نماز کے لیے کیوں بیدار کیا تیرا کام تو گمراہ کرنا ہے اس خیر کی دعوت میں کیا راز ہے جلد بتا عبلیس نے کہا بدگمان آدمی تُو سچی بات کو سو دلیلوں کے باوجود تسلیم نہیں کرتا میرا قصور صرف یہ ہے کہ ایک بدی کر بیٹھا اور دنیا میں بدنام ہو گیا حضور اصل بات یہ ہے کہ اگر آب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز فوت ہو جاتی تو دنیا آب رضی اللہ عنہ کی نگاہوں میں تاریخ ہو جاتی تو آب رضی اللہ عنہ شدید غم اور صدمہ سے رو رو کر نڈھال ہو جاتے آب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ آہزاری دل کا سوز و گداز اور درد و نیاز سو نمازوں کے سواب سے پڑھ جاتا آب رضی اللہ عنہ کے قربِ آلہ کے خوف اور حسد نے مجھے آب رضی اللہ عنہ کو بیدار کرنے کے لئے آمادہ کیا بھلا مجھ کو یہ کب گبارہ تھا کہ آب رضی اللہ عنہ اس قدر زیادہ سواب حاصل کر لیں آب رضی اللہ عنہ کو جگانے کیا باعث میرا یہی جذبہ حسد تھا میں نے اسی خوف سے آب رضی اللہ عنہ کو بیدار کر دیا تاکہ آب رضی اللہ عنہ کی آہو بقا مجھے جلا نہ دے میں انسان کا حاصد ہوں میں اس کا بھلا کیسے سوچ سکتا ہوں اسی حسد سے میں نے ایسا کیا ہے میں انسان کا دشمن ہوں میرا دل یہ کیسے گوارہ کرے کہ اسے کوئی فائدہ پہنچے گفتکنو راست گفتی سادکی از تُعی آیت تُعی را لائی حضرت عمیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہاں اب تُو نے اصل بات دائی پھر اصل تُو نہیں چاہتا کہ میں خلوص اور درد کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے حضور میں بنا اور اپنی آنکھوں سے ندامت اور پشیمانی کے آنسوں رہا کیونکہ اس آہو فیغان کا حق تعالیٰ کے نزدیک بہت بڑا درد ہے مولانا درسِ حیات کے تحت ارشاد فرماتے ہیں شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے اس لیے ہر لمحہ اس سے چوکنے رہو واخن داوانا الحمدللہ رہا مولانا داوانا 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 دا